اسلام علیکم اسیز امینا باسیت تو آج ہم کرے ہیں میٹ ٹین کی ایکسرسائز ٹو پوائنٹ سیون کا کوسن نمبر سیون جو کی ہے سولف سیملٹینیوز ایکیوشن سیملٹینیوز ایکیوشن جن ایکیوشن کا سلوشن کومن ہو تو ان کو سیملٹینیوز ایکیوشن کہتے ہیں تو سلوشن کا کیا مطلب ہے سولف کا کیا مطلب ہے ہم نے ایکس اور وائی کی وائیو کو نکالنا ہے x اور y کی value کو کیوں نکالنا ہے کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان دو simultaneous equation کو solve کرو جب بھی وہ کہے کہ ان equations کو solve کرو تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو variable use ہو رہا ہے x و y ان کی values کو آپ نے نکالنا ہوتا ہے اب یہ دو equations ہیں اور ہم نے ان کو solve کرنا ہے تو ان کو subtract کریں گے سب سے پہلے اس کو first کا نام دے دیتے ہیں اس equation کو اور دوسری equation کو second کا نام دے دیتے ہیں اب first equation میں سے second equation کو ہم minus کرتے ہیں مقصد کیا ہے minus کرنے کا تاکہ x یا y ان دو variable میں سے ایک variable کٹ جائے لیکن یہاں ہم نے دیکھا یہاں x square کے ساتھ coefficient 1 ہے جب کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا تو 1 ہے تو یہاں x square کے ساتھ coefficient 1 ہے اور دوسری equation میں x square کے ساتھ coefficient 5 ہے پھر y square کا جو coefficient ہے وہ 2 ہے اور یہاں y square کا جو coefficient ہے وہ 1 ہے تو subtract کرنے کے لیے دو equation کو x square یا y square میں سے کسی ایک variable کی coefficient کو same ہونا ضروری ہے تاکہ جب ہم subtract کریں تو وہ same coefficient کی وجہ سے وہ کٹ جائے x یا y اور دوسرا بجے اور اس کی ہم value نکال سکیں اب کیونکہ یہاں x square اور یہاں 5 ہے اور یہاں 1 ہے اور یہاں y square کا یہاں 2 ہے اور یہاں 1 ہے تو ہمیں ان دونوں میں سے کسی ایک variable کے coefficient کو same کرنا ہوگا تو اس کی لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ x square کا coefficient same ہو جائے یہاں x square کے ساتھ 5 ہے اور یہاں x square کے ساتھ 1 ہے اگر میں equation 1 کے ساتھ multiply کر دوں 5 کو تو میں لکھوں گی multiplying ہم multiply کر رہے ہیں کس کو coefficient 5 کو کس لیے کر رہے ہیں تاکہ x square کا coefficient same ہو جائے کیونکہ یہاں دوسری equation میں equation number 2 میں 5 موجود ہے x square کے ساتھ لیکن یہاں x square کے ساتھ 1 ہے اگر ہم equation 1 کے ساتھ 5 کو multiply کر دیں تو 5 multiply by 1 کیا ہو جائے گا 5 ہو جائے گا اور یہاں x square کا coefficient بھی 5 ہو جائے گا تب ہم equation 1 کو 2 میں subtract کر دیں گے اور ہمارا x square کٹ جائے گا اور y کی value نکلے گی تو multiplying 5 by 1 ہم 1 سے کیا کرتے ہیں 5 کو multiply کرتے ہیں تو 5 جب 1 x square سے ہوگا تو کیا ہو جائے گا 5 x square اب 5 کو جب multiply کرنا ہے تو equation میں جتنی terms ہیں ان سب کے ساتھ multiply کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے کہ صرف x square کے ساتھ کرنا ہے کیونکہ ہم نے x square کو coefficient کو same کرنا ہے تو صرف آپ x square کے coefficient کو کر دو باقی terms کو چھوڑ دو نہیں اگر آپ multiply کرو گے 5 کو equation 1 سے تو equation 1 میں جتنی terms ہیں ان سب کے ساتھ 5 کو multiply کرو گے تو plus 5 2 زار کیا ہو جائے گا 10 y square ہو جائے گا اس کے بعد 22 کو 5 سے کریں گے تو 1 10 اس کو ہم 3 کہہ دیتے ہیں اس equation کو کیونکہ اس کو first round دیا ہے اس کو second دیا ہے اس کو third دیا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں then subtract 3 میں سے یعنی کہ ہم نے 3 میں سے کیا کرنا ہے 2 کو minus کرنا ہے equation 2 ہمارے پاس کیا ہے وہ ہے 5 x square plus y square is equal to 29 جب بھی ہم نے subtract کرنا ہوتا ہے minus کرنا ہوتا ہے تو نیچے والی جو equation ہوتی ہے اس کے sign تبدیل ہو جاتے ہیں plus minus میں تبدیل ہو جاتا ہے اور minus plus میں تبدیل ہو جاتا ہے اب 5 x square کے ساتھ plus ہے تو یہاں minus ہو جائے گا y square کے ساتھ plus ہے تو نیچے minus ہو جائے گا 29 کے ساتھ plus ہے تو نیچے minus ہو جائے گا اب جو نیچے والے sign ہیں ہم نے ان کو دیکھنا ہے اوپر والے sign کو ہم نے نہیں دیکھنا 5 x square plus ہے اور minus 5 x square تو 5 x square 5 x square سے کٹ جائے گا اس کے بعد یہاں plus 10 y square ہے minus یہاں 1 coefficient ہے minus 1 y square ہے تو یہ plus 9 y square ہو جائے گا is equal to 110 میں سے جب 29 جائے گا تو ہمارے پاس value آ جائے گی 81 یہاں y square کے ساتھ 9 multiply ہو رہا ہے برابر کے دوسرے طرف جا کے divide ہو جائے گا 81 divided by 9 9 کو 9081 ہوتا ہے تو y square کی value آ جائے گی 9 اب ہم نے کیا نکالنی ہے ہم نے y کی value کو نکالنا ہے y کی value کو اور x کی value کو نکالنا ہے y square کی value کو نہیں نکالنا تو y square کو یعنی square کو ختم کرنے کے لیے دونوں طرف square root لے لیتے ہیں تو plus minus بھی square root کے ساتھ آئے گا 2 square root سے کٹ جائے گا تو y کی value آ جائے گی کیونکہ 9 جو ہے وہ 3 کا square ہے 3 multiply by 3 is equal to 9 تو یہ آ جائے گا plus minus 3 تو یہ y کی ہمارے پاس دو values نکالیں ایک دفعہ plus کے ساتھ اور ایک دفعہ minus کے ساتھ اب y کی value نکال ہے اب y کی جو value نکالی ہے اس کو equation 1 یا equation 2 میں کہیں میں بھی put کر کے دیکھو تو ہمارے پاس x کی value نکال آئے گی جب دونوں values نکالیں گے تو اس کو ہم solution set میں لکھ دیں گے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم لکھتے ہیں by 1 ہم equation 1 میں y کی value کو put کر رہے ہیں تو کیا ہے x square ہے 1 x square ہے 1 کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی plus 2 y square کی جگہ پہ کیا لکھیں گے plus minus دونوں ہی لکھ دیتے ہیں plus minus 3 آپ کو ہوگی plus minus دونوں کیوں لکھے ہیں ٹھائرے پہرے میں لکھ لیتے ہوں is equal to 22 دیکھیں جب plus 3 ہوگا plus 3 کا square ہوگا تب بھی plus 9 آئے گا دیکھیں جب plus 3 کا square ہوگا تو square کا مطلب ہے bracket کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں set کی power 2 ہے تو plus کی power 2 plus plus equal to plus اور 3 کا square کیا ہو جائے گا plus 9 ہو جائے گا اسی طرح minus 3 کا اگر ہم square لیں تو minus کی power 2 ہے یعنی کہ minus 2 مرتبہ ملٹی پلائے ہو رہا ہے minus ملٹی پلائے بھی minus کیا ہو جائے گا plus ہو جائے گا اور 3 کی power 2 تو plus 9 تو plus 3 کی power 2 ہو وہ بھی plus 9 ہوتا ہے minus 3 کی power 2 ہو وہ بھی plus 9 ہی ہوتا ہے تو اس لیے میں نے plus minus دونوں لکھ لیا کیونکہ answer plus 9 ہی آئے گا تو یہ کیا ہو جائے گا x square plus sorry 2 آگیا plus 2 اور یہاں 2 کی plus minus 3 کی power جب 2 لیں گے تو ہمارے پاس plus 9 ہی آئے گا تو plus 9 آگیا is equal to 22 میں نے plus کا سائنس صرف آپ کو سمجھانے کیلئے لکھا ہے ورنہ plus لکھنے کی شروع میں زورت نہیں ہوتی تو یہاں x square 9 کو 2 سے ملٹی پلائے کریں گے تو یہ کیا آ جائے گا 18 is equal to 22 18 جب بڑابر کے دوسری طرف جائے گا تو 22 minus 18 ہو جائے گا کیونکہ 18 کے ساتھ plus ہے ادھر جا کے minus ہو جائے گا x square is equal to ہمارے پاس 4 آ جائے گا square ہے ہم نے کیا نکال لیں ہم نے x کی value نکالنی ہے تو دونوں طرف square root لے لیں گے تو plus minus کے ساتھ یہ square root آ گیا 2 square root سے cut گیا x کی value آ جائے گی plus minus 2 کیونکہ 4 جو ہے وہ 2 کا square ہے اب x کی value نکل آئی جو کہ ہے plus minus 2 اور y کی value پہلے ہی ہم نکال چکے ہیں جو کہ ہے plus minus 3 solution set جو بنے گا یہ set کی علامت ہے یہ bracket set کے لئے use ہوتی ہے تو solution set کیا ہوگا پہلا دیکھیں یہ order pair ہوتا ہے جو ہم چھوٹی bracket میں لکھتے ہیں پہلی value x کی ہوتی ہے اور دوسری value y کی ہوتی ہے اور بیچ میں کومہ ہوتا ہے تو اس کو order pair کہتے ہیں تو پہلی value x کی ہوتی ہے x کی کیا نکالی ہے plus minus 2 اور دوسری value y کی ہوتی ہے جو کہ نکالی ہے plus minus 3 تو یہ ہمارا answer ہے question number 7 کا اوکے اب ہم چلتے ہیں next part کی طرف اوکے تو question number 8 ہے اس میں بھی اس نے ہمیں دو equations دے دی ہیں ایک کو ہم نے first کا نام دی ہے اور دوسری کو second کا نام دی ہے تو کیا کریں گے دیکھیں یہاں 4 x square ہے 5 y square ہے یعنی y square کے ساتھ جو coefficient ہے وہ 5 ہے اور x square کے ساتھ coefficient 4 ہے دوسری equation میں x square کے ساتھ coefficient 3 ہے اور y square کے ساتھ coefficient 1 ہے دو equation کو solve کرنے کے لیے x اور y کی values کو نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں equation میں سے کوئی ایک ویریابل یعنی x square یا y square کا کوئی coefficient سیم ہو یا x square کا coefficient سیم ہونا چاہیے یا y square کا coefficient سیم ہونا چاہیے اب یہاں y square کے ساتھ 5 ہے اور دوسری equation کے ساتھ y square کے ساتھ 1 ہے تو ہم کیا کرتے ہیں equation 2 کے ساتھ اگر پوری equation کے ساتھ 5 کو multiply کر دیں تو y square کے ساتھ 5 ہو جائے گا اور یہاں minus 5 ہے پڑا تو پھر ان دو equation کو ہم add کر دیں گے تو یہاں 5 y square کے ساتھ minus ہے یہاں 5 y square کے ساتھ plus ہوگا تو وہ cut جائے گا تو یہی ہم نے کیا ہے equation 2 کے ساتھ 5 کو multiply کیا ہے اس 5 کو multiply کیا ہے equation 2 کے ساتھ اور پھر equation 1 میں add کیا ہے ہم نے یہاں subtract کیوں نہیں کیا کیونکہ یہاں 5 y square کے ساتھ minus کا sign already موجود تھا یہاں 5 جب multiply کریں گے یہ plus 5 y square ہوگا اور یہ minus 5 y square ہوگا تو ہمیں subtract کرنے کی ضرورتی ہے ہم add بھی کریں گے کیونکہ دونوں کے sign مختلف ہیں تو وہ آپس میں cut جائیں گے تو ہم نے کیا کیا ہے equation 2 کے ساتھ 5 کو multiply کیا اور پھر add کیا equation 1 میں تو equation 2 کے جب 5 کو multiply کیا تو یہ ہوگیا 15 x square plus 5 y square 14 کو 5 سے کیا ہے تو وہ 70 آگیا ہے پھر ہم نیچے 4 x square میں کوئی changing نہیں کرنے اس کو جس ویسے ہی لکھ لیا ہے 4 x square minus 5 y square is equal to 6 اب کیونکہ ہم add کر رہے ہیں تو نیچے sign تبدیل نہیں ہوں گے نیچے equation کے ساتھ تب sign تبدیل ہوتے ہیں جب ہم subtract کر رہے ہوتے ہیں ہم minus کر رہے ہوتے ہیں اب یہ plus 5 y square یہ minus 5 y square کیونکہ minus already موجود تھا تو اس لئے ہم نے subtract نہیں کیا add کیا x square plus 4 x square 19 x square 70 plus 6 76 آگیا 19 یہاں multiply ہو رہا ہے بڑا بڑ کے تجھ سے جا کے divide ہو جائے گا یہ cut ہو جائے گا x square کی value 4 آ جائے گے ہم نے x کی value نکالنی ہے تو دونوں طرف ہم کیا لیں گے plus minus کے ساتھ square root لے لیں گے ہمارے پاس x کی value آ جائے گی plus minus 2 تو ہمارے پاس x کی value نکل ہے اب x کی value کو ہم equation 2 میں put کر دیں گے تو 3 x square کی جگہ پہ ہم نے plus minus 2 put کیا تو plus minus 2 کا جب square لیتے ہیں تو وہ plus 4 ہی آتا ہے کیونکہ plus 2 کا square بھی 4 اور minus 2 کی power 2 ہو تو بھی plus 4 تو اس لئے ہم نے plus 4 لکھ دیا plus نہیں لکھا ہمیں پتہ ہے کہ جب کوئی sign نہیں لکھا ہوا ہوتا تو وہ plus کا sign ہوتا ہے plus y square is equal to 14 3 x 4 کیا ہو جائے گا 12 ہو جائے گا 12 جب بڑا بر کے دوسرے طرف جائے گا تو minus 12 ہو جائے گا میں نے direct direct کی ہے 14 minus 12 کیا ہو جائے گا 2 ہو جائے گا y square ہے ہم نے y کی value نکالنی ہے تو کیا کریں گے دونوں طرف square root لے لیں گے جب square root لیں گے تو square square سے cut جائے گا تو y کی value نکلائے گی plus minus square root 2 کیونکہ 2 کسی کی power نہیں ہے یعنی 2 کسی کا square نہیں ہے تو 2 as it is آ جائے گا square root کے ساتھ لکھا ہوا آ جائے گا اب x کی value ہمارے پاس کیا نکلی plus minus 2 اور y کی value کیا نکلی plus minus square root 2 تو solution set بن گیا پہلا x ہوتا ہے اور دوسرا y ہوتا ہے x کی کیا value ہے plus minus 2 اور y کی value کیا ہے plus minus square root 2 اور یہ ہمارا answer ہے cut number 8 کا بالکل اس طرح cut number 9 ہے یہ ایک equation ہے یہ second equation ہے اس کو ہم first کا نام دے دیتے ہیں اور اس کو ہم second کا نام دے دیتے ہیں اب دیکھیں یہاں 7 x square کے ساتھ seven coefficient ہے اور اس x square کے ساتھ two coefficient ہے اور اسی طرح y square کے ساتھ یہاں three coefficient ہے یہاں y square کے ساتھ five coefficient ہے تو آپ ہمیں کیا کرنے پڑے گا پیچھیں ہم equation میں کیونکہ one ہوتا تھا تو اس کے ساتھ five کو multiply کر دیتے تھے تو coefficient same ہو جاتا تھا لیکن یہاں three ہے اور یہاں five ہے تو اگر ہم equation one کے ساتھ five کو multiply کر دیں تو یہ fifteen ہو جائے گا اور equation two کے ساتھ ہم three کو multiply کر دیں تو یہ بھی 15 ہو جائے گا یعنی ہم نے ایکویشن 1 کے ساتھ بھی کسی constant value کو multiply کرنا پڑے گا اور ایکویشن 2 کے ساتھ بھی multiply کرنا پڑے گا تب وائس سکیئر کا coefficient سیم ہو جائے گا تو 1 کے ساتھ جب ہم نے 5 کو multiply کیا یہ 35x square minus 15y square is equal to 20 آ گیا جب ایکویشن 2 کے ساتھ ہم نے 3 کو multiply کیا تو یہ 6x square plus 15y square is equal to 21 ہو گیا اب ہم دونوں ایکویشن کو plus کر رہے ہیں کیوں کیونکہ 15y square کے ساتھ minus اور اس 15y square کے ساتھ plus already موجود ہے تو ہم نے کاٹنا ہے ہمارا مقصد ہی ایک variable کو کاٹنا ہوتا ہے تو plus minus پہلے سے موجود ہے تو اب ہم add کریں گے دونوں ایکویشن کو 15y square 15y square سے cut جائے گا 35x square plus 6x square 41x square 20 plus 21 ہمارے پاس 41 ہو گیا 41 جب برابر کے دوسر جائے گا تو 41 41 سے cut جائے گا cutنے کے بعد یہاں x square کی value ہوگی 40 is equal to کیا ہوگا 1 ہوگا تو ساتھ سکیئر روٹ لے لیں گے تو یہ آ جائے گا plus minus 1 کیونکہ جب ہم دونوں طرف سکیئر روٹ لے لیں گے تو یہاں plus minus 1 ہو جائے گا اور 1 multiply by 1 بھی 1 ہی ہوتا ہے تو یہ plus minus 1 سکیئر روٹ سے باہر نکل آیا یہ ہمارے پاس x کی value ہے پھر by 2 اب x کی value ہمیں پاس نکل آئے گے اب ہم equation 2 میں x کی value put کر رہے ہیں تو plus minus 1 ہے جب plus minus 1 کا سکیئر لیں گے تو وہ plus 1 ہی آئے گا plus 5 y square is equal to 7 2 جب برابر کے دوسری طرف جائے گا تو 7 minus کیا ہو جائے گا 2 5 ہو جائے گا 5 y square multiply ہو رہا ہے دوسرے طرف جائے گا divide ہوگا تو 5 5 سے cut جائے گا ہمارے پاس y square کی value نکل آئے گی 1 تو square ہے ہم نے کیا کرنا ہے دوسرے طرف square root لے لیں گے اس طرح بھی لے لیا اور اس طرح بھی لے لیا تو square square root سے cut جائے گا y کی value plus minus 1 ہو جائے گی کیونکہ 1 multiply by 1 is equal to 1 تو 1 square root سے 2 نکل گیا plus minus 1 لکھا ہوا آئے گا اب یہ y کی value نکل ہے یہ ہمارے پاس x کی value نکلی یہ y کی value نکلی تو solution set جو ہوگا پہلا x ہوتا ہے اور دوسرا y ہوتا ہے تو پہلا x کیا نکل ہے وہ plus minus 1 نکل ہے اور دوسرا y نکل ہے وہ بھی plus minus 1 نکل ہے اور یہ ہمارا آنسر ہے question number 9 کا تو تینوں question آپ کی ہو گئے ہیں کوئی confusion ہو کوئی مسئلہ ہو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو آپ نیچے comment میں پوچھنا میں انشاءاللہ comment box میں اس کا definitely جواب دے دوں گی تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو please میرے چینل کو زور سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بھی informative لگی ہے تو میری ویڈیو کو زور لائک کریں تو پھر ملیں گے نئے لیکچر کے ساتھ اللہ حافظ